اسلام علیکم ویڈیو بیٹھنے کے ساتھ میں جو نیک بیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے اور سیمپل ڈریس کے اوپر یہ نہایت پیارا لگتا ہے تو آپ نے ساری ویڈیو جو ہے نا وہ دھیان سے دیکھنی ہے اور اس طرح کا نیک کا آپ نے لازمی بنانا ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہے شرٹ کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور یہ آپ لوز شرٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اور فٹنگ والی پہ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کا عام ہول ہوگا نا جو کہ یہ والی سائیڈ ہے وہاں پہ 5 انچز پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے چاہے آپ کا جو بھی سائز ہے ٹھیک ہے 5 انچز اناف ہے ہر سائز کے لیے اور پھر جو آپ کی بن سائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ ہم نیک بناتے ہیں جو کہ یہ والی نشان جہاں پہ میں لگا رہی ہوں وہ والی وہ آپ نے ڈبل کر لینی ہے یعنی کہ 10 انچز کر لینی ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے ان دونوں نشانوں کو جب ملانا ہے نا تو یہ وی شیپ میں آپ کے پاس ایک نشان بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ آپ کے پاس ترچھا نشان جو ہے نا وہ اس طرح سے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک نشان لگانا ہے 4 انچز کے فاصلے پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ نے سب سے پہلے جو پہلے نشان لگایا تھا اس کی کٹنگ کرنی ہے جو کہ یہ والا بندہ ہے تو یہ صرف فرنٹ والا حصہ آپ نے کٹنا ہے بیک کو یہاں پہ نہیں لے کے آنا اور اس کے بعد جو ہم نے 4 انچز کے فاصلے پہ نشان لگایا تھا اس کو آپ نے میڈل سے یہاں سے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا آپ نے سلٹ کر لینا ہے اس جگہ سے یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں فرنٹ والا حصہ کہ یہ کیسا لگ رہا ہے کٹنگ کے بعد اتنا ہی ساپ کا شرٹ کا بچے گا اور جو اوپر والا ہوگا وہ آپ کا اتر جائے گا وہ یوز میں نہیں آئے گا آپ کا لیکن وہ ابھی آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ نے گائیڈ لائن کے طور پر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے جو اندر کی ڈیزائننگ ہے نا وہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے کچھ پیس لیے ہیں کپڑے کے تو وہ سیم کپڑا ہی آپ نے لینا ہے تو اس کے جو ٹوٹل پیس میں نے لیے ہیں یہ سکس لیے ہیں ویسے یہ سکس پیس جو ہے نا وہ فلی یوز نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی ایک اچھی کٹنگ کے لیے اچھی ڈزائننگ کے لیے آپ نے سکس پیس ہی لینے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ ایک انچی کیوں نہ یوز ہو لیکن آپ نے اتنے پیس لینے ہیں ایک پیس کی چڑائی جو ہے نا وہ میرے پاس ہے تقریباً فائیو اور ہاف انچیز اور جو لمبائی ہے وہ ہے ٹویلو انچیز ٹھیک ہے اس طرح سے اب بھی اس پہ آپ نے پنٹیکس جو ہے نا وہ ڈالنے ہیں ڈی پلیٹس نہیں ڈالنے ہیں آپ نے پنٹیکس جو ہے نا بہت باریک سے وہ ڈالنے ہیں اور میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں میں نے یہ پریس سے نشان جو ہے نا وہ لگا لیا ہے اور پہلا جو آپ نے پلیٹس سٹارٹ کرنا ہے وہ آپ نے ایک انچ کے فاصلے سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس اس لیے کیا ہے کہ مجھے بہت صفائی کے ساتھ یہ پریٹس چاہیے تھے میں پریس کے بغیر بھی ڈال سکتی تھی لیکن اس کا یہ کہ پھر میں بھی صفائی اتنی نہ آتی جتنی پریس کرنے کے بعد آتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے سارے پیس جو ہے نا ایک بار ہی ان کو پریس کر لیا تھا اور ایک ہی بار ان سب کو میں نے پہلی جو سلائی ہے نا وہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اتنا باریک جو ہے نا وہ میرے پاس آ گیا ہے پریٹ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ دوسری والا پریٹ جو ہے نا وہ دوبارہ سے ڈالنا ہے اور اس کا فاصلہ بھی میں نے تقریباً ایک ہنچ ہی رکھا ہے اور پریٹ ڈالنے کے بعد یہ ایک ہنچ سے کم رہ جائے گا اس طرح سے میں نے اس کو بھی پریس کر لیا تھیک ہے اور اس ٹوٹل ایک پیس کے اوپر میں نے فور پریٹس ڈالنے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئس ہے اگر آپ نے کم فاصلے پر ڈالنے ہیں لیکن میں نے ان کے درمیان جو گیپ ہے نا وہ ایک انچ کا چھوڑا ہے اس لئے ٹوٹل میں نے اس کے کپڑے کی ٹرائی کے حساب سے فور پریٹس جو ہے نا وہ ڈالے ہیں میں آپ کو کھوڑ کے سارا کپڑا جو ہے نا وہ دکھاتی ہوں ٹوٹل کے کتنے بنے ہیں اور کس طرح سے لگ رہے ہیں یہ میڈل والا حصہ جو ہے نا آپ نے یہ گائی لائن کے طور پر استعمال کرنا ہے آپ کے سامنے میں آپ کو کر کے بھی دکھاتی ہوں لیکن یہ میرے پاس پہلے آپ دیکھ لیں کہ فور میں نے ڈال لی ہیں پلیٹس ایک سائیڈ پیس کے میں نے جب فولڈ کیا تھا تو ایک انچ کا فاصلہ ہم نے چھوڑ کے پہلا جو پلیٹس ہیں نا وہ ڈالا تھا لیکن دوسرے سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑا زیادہ بچا ہے اس لیے بھی کیونکہ میرے پاس جو لیس ہے نا یہ تھوڑی زیادہ چوڑی ہے اگر آپ کے پاس لیس کم چوڑی ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ایک اور پلیٹس جو ہے نا وہ ڈال لیں اور اس کے بعد لیس لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے لگا رہی ہوں میں نے بالکل پلیٹس کے ساتھ رہ کے لیس جو ہے نا وہ لگائی ہے اس طرح سے یعنی کہ اس کا جو ایج ہے نا وہ پلیٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹچ کر رہا ہے اس حساب سے میں نے اس کو لیس کو اٹیج کیا ہے یہاں پہ اوپر سے کپڑا آپ کا بچتا ہے یا نہیں بچتا وہ آپ دیکھ لیں میرا کپڑا اوپر سے بچ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو اس کا دوسرا پیس تھا نا پنٹکس والا وہ آپ نے یہاں پہ اٹیج کرنا ہے تو اس کو میں نے اوپر رہ کے سلائی لگا دی رہی ہے لیس کے ٹھیک ہے جی جو کہ کچھ اس طرح سے لگے گی یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو میں نے دوسرا کپڑا اس کے اوپر سلائی کر رہی ہوں اس کی جو زیادہ چڑھائی والی سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے کیونکہ وہاں پہ پھر سے لیس لگے گی سیم ایسے ہی دوبارہ سے یہ پروسس جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوگا تو آپ نے یہ دھیان سے رکھنا ہے یہاں پہ کپڑا جو ہے نا وہ دھیان سے لگانا ہے جیسے یہ میں لگا رہی ہوں ابھی اس کے اوپر پھر سے آپ نے لیس لگانی ہے اور پھر سے اوپر ایک اس کے پنٹکس والا جو کپڑا ہے نا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس طرح کر کے یہ لیس رکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ رکھ کے اس کو سلائی لگا دینی ہے تو یہ تینوں پیسز جو ہے نا وہ آپ کی اس طرح سے سلائی ہو جائیں گے ایک ساتھ تو ایک پیس بن جائے گا تین پیس کا جس میں دو آپ کے لیس کے پیس آئیں گے اور تین جو ہیں وہ پنٹکس والے پیس آئیں گے اور جو شیڈ کا کپڑا تھا نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی میں نے کپڑے کے اوپر رکھ کے لیس جو ہے نا اس طرح سے لگا لی ہے اور ابھی یہ والا جو پنٹکس والا حصہ ہے نا یہ ہم نے نیک کے اوپر اٹیج کرنا ہے تو یہ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے یہ والا جو ہم نے گائی لائن کے طور پر جب میں نے کہا تھا کپڑا کے آپ نے رکھنا ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ نے کس طرح سے اوپر رکھنا ہے یہاں سے آپ گوھر سے دیکھ لیں کیونکہ بتانے میں میں بھی آپ کو تھوڑی سی کنفیوجن ہو جائے دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میں نے کس طرح سے رکھا ہے سیم آپ نے بھی ایسے ہی رکھنا ہے اور جس کے ترچھی سائیڈ ہے اوپر سے آپ دیکھیں یہ والی جو سائیڈ ہے نا اس کے ترچھی وہاں سے آپ نے آدھا انچ ایکسٹر چھوڑنا ہے کیونکہ وہ سلائی میں آئے گا باقی سارا آپ نے بلکل ساتھ رہ رکھ کے سلائی اس کی جو کٹنگ ہے نا سوری وہ کر دینی ہے لیکن جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً آدھا انچ میں نے وہ نیچے ایکسٹر چھوڑ دیا ہے جو کہ سلائی میں آ جائے گا آپ چاروں چار طرف سے بھی آدھا آدھا انچ چھوڑ سکتے ہیں وہ بعد میں بھی کٹا جا سکتا ہے جسٹ ان کیس کہیں آپ کم ہی نہ کٹ لیں تو اس لیے آپ ایکسٹر چھوڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس پیس جو ہے نا وہ آ گیا ہے ابھی شرٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے میں آپ کو اٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر رکھ کے یہاں پہ لگا دینی ہے سلائی تو یہ اس کی ایک سائیڈ آ جائے گی تو سیم ایسے ہی آپ نے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے نا وہ بھی بنا لینی ہے اور اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے میں آپ کو لگا کے بھی ذرا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سا فولڈ کیا ہے لیس کے اوپر رکھا ہے اور یہاں پہ آپ نے سلائل لگا دینی ہے اور ٹانکہ بھی یہاں سے پکا کر لینا ہے تو یہ شرٹ کی جو لیفٹ سائیڈ ہے نا یہ تو آلموسٹ تیار ہو گئی ہے اور جو رائٹ ہے اس کا بھی سیم ایسا ہی پروسس ہے کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے یہاں پہ سیم ایسے ہی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کو رہ کے لگا لینا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو میں آپ کو وہ دونوں کٹھے ہی کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ ایک آپ نے دیکھ لیا ہے اور جو دوسرا ہے نا وہ میں آپ کو ذرا لگا کے ہی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے دونوں سائل جو ہے نا وہ تو ہو گئی ہیں تیار ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی مگزی نکالنی ہے کیونکہ یہ ہم نے سلٹ جو ہے نا یہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کے نیچے میں نے بکرم لگا دیا ہے جس کی چڑائی ایک انچ ہے ٹھیک ہے دونوں طرف یہ دیکھیں ایک انچ چڑائی کا میں نے بکرم جو ہے نا دونوں طرف لگا دیا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس جگہ سے آپ نے کٹ لگا دینے ہے ترچے کیونکہ یہاں پہ میں نے مگزی لگانی ہے میں نے جو پٹی ہوتی ہے وہ دوسری نہیں بنانی کیونکہ اس سے زیادہ مجھے یہ والی مگزی جو ہے نا یہ زیادہ پسند ہے تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر رکھے ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا لیا ہے جس کی ٹوڑائی میرے پاس تقریباً ڈیر انچ ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اوپر اور تقریباً ایک پیر کے فاصلے پہ میں سلائی لگا رہی ہوں مجھے چوڑی مگزی جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے بہت سے لوگوں کو جو باریک سی مگزی ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے وہ آپ کی چوئس ہے لیکن میں نے کافی چوڑی مگزی یہاں پہ نکال لی ہے اس کی ایک ریزن بھی ہوتی ہے اگر آپ چوڑی مگزی نکال لیں گے تو آپ کے سوٹ کی کبھی بھی جو اس کے دھاگے جو ہے نا وہ نہیں نکلیں گے بیچ سے لیکن اگر آپ کی مگزی جو ہے نا وہ بہت باریک ہوگی ایک ہی واش میں یا دو واش میں وہ ساری جو ہے نا وہ نکل جائے گی وہاں سے دھاگے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جو بھی سوٹ ہوگا نا وہ سارا ایک سارا وہاں سے خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے اگر آپ پریکٹیکلی ہوگی اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ نے چوڑی مگزی نکال لی ہے باقی آپ کی اپسند ہے جو بھی آپ کو اچھا لگی وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو جب میں اس کو فولڈ کروں گی تب آپ کو اچھے سے ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کتنی چوری مگزی نکال لی ہے تو ویسی اس کی جو ڈیٹیل سے ویڈیو ہے نا اس نیک کی سیم ایسا ہی اس کی بھی مگزی ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لنک میں آپ کو دے بھی دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ میں نے اچھے سے ذرا سا آپ کے سامنے ہی سب کچھ کر دیا ہے کہ پہلے میں نے اس طرح سے کپڑا لگایا ہے اور پھر اس کو آپ نے ایسے ہی فولڈ کر لینا ہے پیچھے کی طرف اور یہاں سے بھی ایک بار آپ فولڈ کر ہی لیں تاکہ اس کی جو فنشنگ ہے نا وہ ذرا اچھی آج اس کے دھاگے نہ نکلے اور یہاں پہ آپ جب سلائی لگائیں گے تو آپ نے مگزی کی اوپر سلائی نہیں لگانی کیونکہ مگزی کی اوپر سلائی لگی ہوئی اتنی اچھی نہیں لگتی آپ نے شرٹ کی اوپر سلائی لگانی ہے اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مگزی کتنی چوڑی ہے تو یہ کافی چوڑی مگزی ہے لیکن مجھے اتنی پسند ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے ایک ہی کلر میں نے یوز کیا ہے سیم شرٹ کا کلر ہی میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ چوز کیا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ اس کی اوپر سوٹ نہیں کرنا تھا اور یہ جو نیکٹ ڈزائن ہے یہ پلین کپڑے کی اوپر زیادہ پیارا لگتا ہے بجائے اس کی کہ ہم اس کو پرنٹٹ پر بنائیں اور یہ دیکھیں جب یہاں سے آپ مگزی فولڈ کرتے ہیں تو اس کا جو نیچے والا حص آتا ہے یہ بھی بہت سمودلی آپ کا اس طریقے سے بن جاتا ہے میں نے یہاں پہ کوئی اتنی محنت نہیں کی سمپلی اس کو میں نے یہ دیکھیں ایک ہی سلائی میں کور کر لیا ہے یہ سائیڈ بھی آپ نے اس طرح سے فولڈ کر لینی ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے نیچے دے دینا ہے تو یہ آٹومیٹکلی بلکل سیدھا ہو جائے گا بلکل سیٹ ہو جائے گا یہ تھوڑی سی پریکٹس سے آپ کا بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ پہلی بار بنائیں گے تو آپ کسی سادہ کپڑے کے اوپر بنا لیں یعنی کہ کوئی فالتو کپڑا ہو اس کے اوپر میڈل میں سلٹ کر کے اس کے اوپر مگزی نکال کے دیکھ لیں تو آپ کی دوسری تیسری بار میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں آپ کو آسانی سے آ جائے گی کبھی کبھی تھوڑی سی پریکٹس کے بعد بھی آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح مگزی جو ہے نا وہ تو نکل آئی ہے اور ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کے نیچے میں نے ایکسٹرا کپڑا جو ہے نا وہ لگا دینا ہے تاکہ یہ سارا حصہ جو ہے نا وہ بند ہو جائے یہ میں نے اس طرح سے نیک بنایا ہے کہ اس کا جو سلٹ ہے نا وہ کھلا نہیں رہے کہیں سے بھی اس کے اوپر میں نے راؤنڈ نیک جو ہے نا وہ بنانا ہے لیکن وہ جھڑ جائے گا سارا ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے آگے جا کے کہ میں نے کس طرح سے بنانا ہے اور میں کیا بات کر رہی ہوں ابھی یہ دیکھیں جی ہمارا سلٹ جو ہے نا ایک ہی سلائی میں ہو گیا ہے تیار بہت مجھے آسانی رہی ہے ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑی اور یہ دیکھیں اس کے نیچے کپڑا میں نے رکھا ہے جس کو میں نے سلائی کر لیا تھا اور ابھی اس طرح سے اسی سلائی کی اوپر دوبارہ سے سلائی لگا دینی ہے جو کہ ہم نے مگزی نکالتے ہوئے لگائی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ اوپر سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور نیچے تک لے کے جاؤں گی اس طرح سے تو یہ سارا جو ہے نا یہ بند ہو جائے گا مگزی نظر آئے گی کیونکہ ہماری جو لیس ہے نا اس کے بیچ سے جب یہ مگزی گزرے گی نا تو پھر اس کا جوڑ جو ہے نا وہ ساف نظر آئے گا تو مقصد یہی ہے کہ یہ ڈوائیڈ ہوا نظر آئے ساتھ جوڑا نظر نہ آئے اس لیے پھر میں نے اس طرح سے اس کو کر لیا ہے یہ دیکھیں جی تو یہاں سے جب میں دوسری سلائی یہ لگا رہی ہوں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لیس جو ہے نا بلکل آمنے سامنے آنے جائے یہ نہیں ہو کہ یہ اوپر نیچے ہو اگر ذرا بھی اوپر نیچے ہوئی تو یہ سارا نیک جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا وہ اچھا نہیں لگے گا پہنا ہوا اس کے بعد میں نے اس کا راؤنڈ نیک بنانا ہے جس کی چڑھائی میں نے لی ہے سیمن انہ ہاف انچیز اور جو گہرائی ہے وہ لی ہے تقریبا فور انچیز زیادہ ڈیپ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ سارے جس کے پلیٹس ہیں نا وہ نیک میں نکل جائیں گے تو پھر اتنی مہنر جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گی اس لیے نیک کی جو گہرائی ہے وہ میں نے کم لی ہے اب یہ آپ نے اس کے اوپر اس کو سلائے لگا کہ ایکسٹر کپڑا کارٹ اس کو ترپائی کر لینے ہیں وہ میں نے کرنے کے بعد اس میں چار بٹن جو تھے وہ بھی لگا دیئے ہیں تھوڑے سے فینسی میں یہ آ جاتے ہیں اور اس کی یہی فائنل لک ہے فنشنگ اس کی یہ ہے اور جو کہ بہت اچھی ہے بے حد پیارا لگ رہا ہے یہ والا جو نیک ہے وہ بن کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سویدھا کے کے ساتھ جو بٹن تھے نا وہ لگا دیئے ہیں آپ نے یہ لیک نازمی بنانا ہے کیونکہ بے حد پیارا ہے اور مشکل نہیں ہے ذرا بھی بہت ایزی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ